دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ کرکوری اور چٹپٹی کٹوری چاٹ کی ریسپی یقین مانیے ایک کٹوری چاٹ کھاؤگے تو سارے کٹوری چاٹ کو چاٹ چاٹ کر کھا جاؤگے اگر آپ لوگوں کو میری فول ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دینا تو چلیے کرکوری کٹوری چاٹ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے میدہ ایک ٹیبل ایسپون میں نے لیا ہے اجوائن اور یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ سوجی پتلی والی سوجی اگر آپ کے پاس موٹی والی ہے تو ایک بار مکسی میں چلا دینا اسے آپ کی جو کٹوری ہے وہ بہت زیادہ بہت ہی کرکورے والی کٹوری چاٹ بنتی ہے دو کپ میدے میں میں نے ہاف کپ سوجی ایٹ کی ہے اور ٹیسٹ کے کارڈنگ ہمیں یہاں پہ نمک ایٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ٹیسٹ کے کارڈنگ نمک ایٹ کر دی پھر ہمیں لینی ہے اجوائن جو کہ ایک ٹیبل ایسپون ہیں یہ ہمیں ہاتھوں سے اچھے سے میش کر کے میدے میں ایٹ کر دینا ہے اسے کیا Méxicoائن کی جو ساری فلیور ہے وہ ہمارے میدے میں اچھے سے مل جاتی ہے اور سب چیزوں کو ایک بر ہاتھوں سے اچھے سے ملا دینا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 3 ٹیبل ایسپون میں نے آئل آئٹ کر دیئے آئل کو بھی ہمیں اچھے سے ملا دینا ہے اور ہلکے ہلکے پانی ایڈ کر کے ہمیں سیمی سوفٹ اسے گون لینا ہے نہ ہی زیادہ ہارڈ اور نہ ہی زیادہ سوفٹ ہمیں گوندہ ہے اسے سیمی سوفٹ ہمیں گون لینا ہے یہ دیکھیں تو ہمیں تھوڑی تھوڑی پانی ڈال کر اچھے سے آٹے کو گون لینا یہ ہمارا آٹا ملکل تیار ہے تو ہم اسے دس منٹ کے لیے ریسٹ کرنے دیں گے تب تک ہمیں یہاں پہ کٹوری کے اندر کی جو سٹوفنگ ہے یعنی کی چاٹ اس کی تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے بیٹ روٹ انار اور یہاں پہ میں نے لیا ہے مولی گاجے اور کھیری کو میں نے قدو کس کر لی ہے دو میڈیم سائز کے پیاس کو میں نے آمبلیٹ کٹ کر لیا دو ہری میڈیچ کو میں نے چھوٹے چھوٹے میں کٹ کر لی ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے تین سے چار میڈیم سائز کے آلو جسے میں نے بوائل کر کے اور اسے کیوبز میں میں نے کٹ لیا ہے تو اس کی سٹافنگ بنانے کے لیے میں نے سب کو ساتھ میں ہی آئٹ کیا اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتی ہے کٹوری چاٹ کی جو الگ الگ کٹوری چاٹ میں ڈالتے ہیں اس سے اتنا اچھا فلیور نہیں آتا ہے تو میں نے کیا کہہ سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کے بعد میں نے کٹوری میں آئٹ کیا ہے وال میں آلو آئٹ کریں گے اوملیٹ کٹ کٹیوے پیاز اور ہری میش اور کدو کس کیوے جو ویجز سے وہ ہمیں نے تھوڑی سی آئٹ کر لی ہے چیزوں کو ہمیں چمچ کی ہلت سے اچھے سے مکس کر دینی ہے ٹیسٹ کے ایک آڈنگ ہمیں بلیک سول آئٹ کرنا ہے اس سے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے چاٹ کا اگر آپ بھی کچھ بھی چٹ پٹی چیز بنا رہے ہو تو اس میں کالا نمک ضرور آئٹ کرنا اس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایملی کا پانی ہمیں دو ٹیولے سپون ایملی کا پانی آئٹ کرنا ہے کٹی مٹی چٹنی ہمیں ایملی کو ہمیں آٹ کر دینی ہے اور اچھا سے مکس کر دینا ہے تاکہ بھی چیز کے پانی اور کٹی مٹی چٹنی اچھا سی مکس ہو جائے اور مل جائے یہاں پہ میں نے لیا ہے بھونا ہوا مسالہ سف بہت دھنیا اور زیرا اور میں نے تینوں چیزوں کو اچھے سب ل کر اسے پھر گھوند لینا ہے اس کے ہاتھوں سے اور اس کی چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لینی ہے پوڑی سے ہمیں تھوڑی بڑی اور روٹی سے تھوڑی چھوٹی لوئی لینی ہے اور اسے ہمیں گول بیل لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ پوڑی سے بڑی اور روٹی سے تھوڑی چھوٹی والی لوئی کو میں نے اچھے سے بیل دیا ہے اور چمچ کے حیل سے ہم چاروں طرف اسے بھوگ دیں گے تاکہ یہ فرائی کرتے وقت یہ پوڑی اچھے سے پھولینا اور اس کے بعد میں نے یہاں کٹورے میں آئل لگا کر اسے ساڑھے کی طرح چون لگا دینی ہے تاکہ ہماری جو کٹوری وہ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور جو بھی اوپری حصہ ہے اسے ہاتھوں سے پریس کر کے ہمیں نکال لینا ہے یہ دیکھیں اپنے آپ ہی نکل جائے گا اور یہ جو ایکسٹرا آٹا ہے یہ ہم دوسری لوئی میں لگا دیں گے اس طریقے سے ہم ساری کٹوریوں کو ریڈی کر لیں گے اور دوبارہ ہم چمچ کیل سے چار طرف اسے بھوگ دیں گے تاکہ اسے فرائی کرتے وقت ہماری جو کٹوری وہ فولے گی نہیں یہاں پہ میں نے گیس پہ آئل چڑھا دیا ہے اور میڈیام آج پہ ہم اسے گرم کر لیں گے تو ہمیں پہلے چیک کر لینا ہے کہ ہمارا آئل ہمارا گرم ہے یا نہیں تو ایک چھوٹی سی لوئی ہم ڈال کر اسے چیک کر لیں گے تو آئل کے نیچے ہی لوئی رہ گئی گائیز وہ اوپر نہیں گئی تو یہ پرفیکٹ آئل ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے ہمیں کٹوری کو ایڈ کر دینا ہے آئل میں اور ایک بیلن کے حلسے سے پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ کٹوری کا شیف اچھے سے لے لے اور اس کے بعد گرم گرم تیل ہم کٹوری میں ایڈ کریں گے اور اسے الٹ پلٹ کر کے ہمیں فرائی کر لینا ہے آپ دیکھو گے یہ سکتے سکتے ہی کٹوری اپنے آپ ہی نکل جائے گی موسیقی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا جو کٹوری یہ بہت ہی اچھے سے نکل گیا ہے تو ہمیں بہت ہی کیئر فولی ہو کر اسے نکال لہا ہے کیونکہ آئل تھوڑا گرم ہے آپ کے پاس اگر چوٹا ہے یا کپڑا ہے تو اسی سے نکال لہا ہاتھوں کا استعمال نہ کرنا ہے اس میں کیونکہ آئل بہت زیادہ ہی گرم ہوتا ہے اس وقت پھر ہم دوسری کٹوری کو ڈال دیں گے اس میں اور پہلی کٹوریوں کو اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو بھی ایکسٹرا آئل ہے وہ دوسری والی کٹوری میں آ جائے اور اسی طریقے سے ہم سبھی کٹوریوں کو بنا لیں گے یہ دیکھئے بہت ہی اچھے سے سارا آئل نکل گیا ہے آپ اس کی آواز سن کر اندازہ لگا سکتے ہوگی یہ کتنا کرکورا ہوا ہے تو اب ہم اس کی سٹافنگ کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے چٹ پٹا سا چاڑ جو بنایا ہے تو وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد میں نے دھنیا کی چٹنی ایڈ کی ہے امنی کی کٹی مٹی چٹنی ایڈ کی ہے دہی ہم ایڈ کر دیں گے دہی کو میں نے اچھے سے پیٹ لیا ہے چینی اور کالا نمک ڈال کر پیس کر اس میں ایڈ کر دیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ پیاز بیٹ روٹ گاجر ایڈ کر دینا ہے پھر سے ہمیں یہاں پہ دہی ایڈ کر دینی ہے اور تھوڑا سا انار ڈال کر اسے ہمیں سرف کر دینا یہ دیکھیں ہمارا بہت زیادہ ہلدی اور بہت زیادہ کیوٹ سا ہمارا کٹوری چارٹ بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے سارے کٹوری چارٹ کو ریڈی کر لینا ہے پہلے چھولے ایڈ کرنے کچھ ویجز ایڈ کرنے لیمن جوز ایڈ کرنا ہے ایملے کی کٹی میٹی چٹنی ایڈ کرنی ہے ہری چٹنی ایڈ کرنی ہے اس کے بعد بھنا کٹا ہوا زیرہ بھنا کٹا ہوا دھنیا بھنا کٹا ہوا صاف ایڈ کر دینا ہے اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ ایڈ کر کے اوپر سے ہمیں انار ڈال دینی ہے اور تھوڑا سا ہم سیو ڈال کر اسے ہم سرف کر لیں گے تو گائز یہ دیکھیں ہمارا بہت زیادہ ہلی کیوٹ سا اور بہت زیادہ بیوٹی فول کرکرے کٹی میٹی کٹوری چارٹ بن کر ریڈی ہو گئی ہے یقین مانی ایک کٹوری چارٹ کھا لوگے تو سارے کٹوری چارٹ کو آپ چار چارٹ کر کھا جاؤ گے یہ اتنی اچھی بنتی ہے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے تو اس رمضان میں آپ لوگ ضرور بنایا اور بہت زیادہ پیارا سا لگ رہا ہے گائز بہت اچھا لکھ آ رہا ہے تو میری ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں رمضان آتے ایک دن پہلے ہی آپ اسے بنا کر ایک مہینے تک سٹور کر سکتے ہو یہ کٹوری چارٹ کو اور اگلے دن افتار میں آپ اس کی سٹفنگ کر کے رکھ سکتے ہو تو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب